باکسنگ کا نام ذہن میں آتے ہی محمد علی باکسر ذہن میں آتے ہیں محمد علی کے دور میں ان سے بڑے باکسر موجود تھے لیکن محمد علی نے اپنے ایک لیگسی ایک نام اس طرح قائم کیا کہ باکسنگ کی دنیا میں ان کا نام ہمیشہ قائم رہے گا اس کی وجہ انسانیت کا کام اور اپنے لوگوں کے لیے خدمت 32 سالہ بریٹش بونڈ پاکستانی باکسر آمیر خان اپنے کیریئر کی 34 فائٹ کے لیے جب نیو یورک کے میڈیسن سکوئر رنگ میں اتریں گے تو ان کے حریف ٹیرنس کروفٹ جو بڈ کے نام سے مشہور ہیں اس وقت ناقابل شکست اور اپنے 25 حریفوں کو ناک آؤٹ کرتے ہوئے دنیا میں بیسٹ پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ فائٹر کا ہسٹریکل ایوارڈ رکھتے ہیں آمیر خان اس سے پہلے دو دفعہ ورلڈ شیمپین اور سابق سلور اولیمپین میڈلسٹ بھی رہ چکے ہیں آمیر خان پیسوں کے لیے نہیں لڑتے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ باکسنگ کی لیگسی کو ایک سپورٹ کے طور پر استعمال کرے ان کے پاس ایک آپشن تھی کہ اپنے ہم بطن کیل بروک سے لڑ کر اس فائٹ سے تین گناہ زیادہ پیسہ کمائیں لیکن ہمیشہ سے وہ پیسوں کی بجائے باکسنگ کی لیگسی کی طرف دیکھتے ہیں اسی لیے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمیر خان کی چننگ گلاس کی ہے یا ان کی چننگ بسکٹ کی ہے تو وہ یہ سب لوگ یونینیمسلی اس بات پر اگریڈ ضرور ہوتے ہیں کہ آمیر خان کا دل شیر کا ہے وہ ایک نرم اور صاف کو آدمی ہے میں آمیر خان کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہا ہوں دنیا میں جب انسان کامیاب ہو جائے اس کے پاس پیسہ آئے جیسے دنیا کے بہت سے باکسر کے پاس ایتھلیٹس کے پاس ہے تو یہ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اپنا پیسہ اپنی عیاشیوں میں اپنی تفریعوں میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں لیکن آمیر خان ہر تین مہینے بعد پاکستان پہنچ جاتا ہے کبھی آپ اس کو گجر خان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کبھی یہ مسجدیں بنا رہا ہے کبھی یہ اکیڈمیا پاکستان میں بنا رہا ہے کبھی یہ پاکستان کے بچوں کے لیے سکول صاف پانی کے منصوبے رفاعی کام کر رہا ہے اس کے کوچ کو شکایت بھی تھی کہ یہ باکسنگ کی ٹریننگ کی بجائے کبھی شام اور غزہ کے بچوں کو خوراک پہنچانے کے لیے رفاعی کاموں کے لیے دنیا بھر میں نکل جاتا ہے لیکن آمیر خان کی لیگیسی اسی وجہ سے قائم رہے گی کہ اس نے انسانیت کے لیے اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کیا ہے اس نے ان لوگوں کی طرح جو کامیاب ہو کر پھر مڑ کر نہیں دیکھتے وہ کام نہیں کیا آمیر خان کی عزت اور وقار پاکستان کے لوگوں کی وجہ سے ہے مشکل وقت جیسے ابھی پاکستان انڈیا کی ٹینشن میں آمیر خان نے کھل کر بیانات دیئے اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا بزنس یا اس کی فیم دنیا میں متاثر ہو سکتی ہے یہ چیز آمیر خان کو پاکستان میں اور باکسنگ کی دنیا میں ایک بڑا نام دیتی ہے کہ وہ اپنی چھن کی وجہ سے نہیں اپنے دل کی وجہ سے مشہور ہے آپ آمیر خان کو نفرت کر سکتے ہیں اس سے پیار کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے باکسنگ کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے ایک نوجوان عثمان وزیر کو اس نے اپنے انڈر کارڈ میں دیا چانس پہلا پاکستانی ہوتا لیکن اس کو ویزا نہیں ملا امید ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ لیکن اس وقت سردست 20 اپریل کو ان کا ایک بہت بڑا مارکہ بہت بڑی فائٹ اگر آمیر خان یہ فائٹ جیتے ہیں تو باکسنگ کی ہسٹری میں ایک بڑا نام بن جائیں گے اسی لیے 22 کروڑ پاکستانیوں سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب مل کر آمیر خان کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ جب وہ یہ فائٹ ختم کریں تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار کہیں الحمدللہ آمیر خان جیتے یا ہارے ہمیں ان سے ہمیشہ پیار رہے گا آج ہم ملبرن میں باکسنگ جیمز اور لوگوں میں جو باکسنگ کے فین ہیں اور عام لوگ ہیں وہ آمیر خان کی فائٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس پر ان سے بات کرتے ہیں اور پاکستان میں لاہور میں میرے ساتھ ملک شاہد صاحب ہوں گے جو کہ وہاں عام لوگوں کے تاثرات آپ تک مہنگے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بڑے کے باد موسیقی 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 میرے پر ملے آمد آمد من harmonی موسیقی 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 امیر خان کی طرح جو ہے وہ آگے آ کر باکسنگ میں پاکستان کا اور اسٹریلیا کا نام روشن کریں فاد یہ پتائیں یہ جو فائٹ آ رہی اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں کیا ہوگا آم آمیر خان نور کرو فورڈ کی فائٹ آ رہی ہے آم دیکھا جائے کرو فورڈ is پونڈ فونڈ ورلڈ نمبر ویڈس باکسر رائٹھ نا ٹھیک ہے تو اٹس 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 اٹھ فائٹ لیکن آمیر خان بھی پاکستانی آمیر خان اگر اگر اپنی سپیڈ اسمال کرے اور جیسے فوٹ ویک تھا اس کا پہلا سٹارٹنگ لیس کیا تھا اب اگر اب آمیر خان کے کار ہیسٹری دیکھیں اگر آپ تو سیونٹین یرز میں میری ایج میں ایک سیلور میڈل لے گیا آپ بھی لیں کہ سیلور میڈل اسی طرح ہیں انشاءاللہ جب میں ڈونڈی ٹو کا یوں ہوں اچھا اچھا تولا کے جا رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتائے لوگوں کو دیکھیں باکسن کا اچھا تکنیکاللیز کا چیز نہیں بیئے اسان الفاظ میں بتائے ہیں کہ آمیر خان جیتے ہیں ایجاب انشاءاللہ ایک دل کی خواہش ہے آپ اپنی برای عجز شخص و اپنی حسین رہوزوں کے در اپنی باکسنگ میں دے ہیں جی 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 انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے اور یہ انکہ عجز باکسنگ میں باکسنگ ہیں انشاءاللہ آمیر خان جیتے ہیں ی این نفیاد طرح لیگے ہیں رید آخر کا، کان کی جزاً جزاً سبوب نوراً ، وقتم بأسیاران تاستید کان کان مطلب کیا میں اوجانا زیاده روز بناسبتاً موضوع ب Brilliant نعمل شکریہ جزاً ، نمید جزاً راستی راستی بیشتر تارمون طرح سبب تعالی کہ جزاً ir اگر جنبا سمایت معمیر ازارتانی چاہاں اور جنبا سکتا ہے تو دستانی ازارتانی طرح منتر بلداری سبرا مدارف مجھولتا جنبا سرحبا اور تداری ازارتانی سوائے امیر کان کامیر کھر جوانتی جنبا سوال تعالی ازارتانی بحظیرتانی جدید بھی ازارتانی جنبا سبرا اس کے ساتھ بھی ازارتانی اس سے ایک ساتھ بھی این اگر مdarید لیکن سوال وہاں حصلت ہوتا اس کے معلے بہت لئے سوال ہے اٻا ہے معلی اپنی رائے سفرعل آہ لئے معلی رائے ہیر بہت ہوتا ہے لو اپنی رائے شوید جنب بہت فاتت بڑھ کوشاہ ہمارہ ہساں جنب آمیر جنب اوگ بار کہ میں امر کھانے کے سماید کی ضدف ویدے کے سید نحاول مستقید کیا ایسا sad سوالی زیادر ط Using Mینکان کیا جعلام قتلا ہے کیا تقرأ دیوم بмерик ماشد تک مطلع بیدیو سدار ہیں مج انام باستر من صباح سوال جدون جب بائند منہ شبن میں ، بگوز سورانے بگوز سورانے بگوز سورانے بگوز شکاہر یہ میں بہترین چققوں کو مہرمانا کرنے کے ساتھ ساتھ جانتی ہے ٹھیک پنچھے 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 پتاس ٹھیک پنچھے پیسے۔ جی پنچھے۔ جو مردے کچھے کو بھی خود رہے کچھے پر شرکا ہے ہم hoopہ ہمارو مامر خانڈگی خلال کی ہے وہاں علیہ وساہتا ہے ٹھیک پنچھے 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 مجھے ابھی ہمارو خانڈڈگی شکلیں ہمارو خانڈگی خلال شکلیں ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہمیں کافی امید ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے گی اور پوری قوم کو مجھو سکتے ہیں